دوستو چھوڑیے دوسرے ایکٹس اور دیکھئے انٹرسٹنگ فیکٹس کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں عمران خان کے بارے میں چلتے ایسے فیکٹس جسے جاننے کے بعد آپ سب لوگ حیران رہے جائیں گے تو کرتے ہیں گیم سٹار کیا آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے فالورز اسے صدر صدام حسین جیسا نیڈر حکمران مانتے ہیں کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح صدر صدام حسین رحمت اللہ علیہ کو انہی کی لوگوں نے فسوا کر خاصی دلوائی تھی عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے عمران خان کی حب الوطنی اور مردان کی اس بات سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اتنا خطرہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے پیارے ملکوں چھوڑا نہیں بلکہ اسی میں ہی مقیم رہے کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان دوسرے ملکوں سے پیسہ ماغنے کی بچائے وہاں پاکستانی قیدیوں کو چھوڑانے کی اپیل کرنے والے پہلے حکمران ہیں اور اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اپنی قوم کے ساتھ کتنی محبت اور ہمدردی ہے یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور بھی کئی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کو جو آج کل سزائیں دی جا رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو دشتگرد کہنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بات امریکہ کو حضب نہیں ہوئی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹرات میں مار دیا شہید کر دیا جی ہاں 25 جون 2020 کو القیدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو شہید کہنے کے بعد امران خان کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا مقامی ٹی وی انٹریویو کے دوران امران خان نے اسامہ بن لادن کو دشتگرد کہنے سے انکار کر دیا تھا آپ کو یہ بات جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ امران خان اور بین نظر بھٹو ایک ہی وقت میں آکس فورڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے امران خان ان چھے پاکستانی سیاست دانوں میں سے ایک ہیں جو آکس فورڈ جا چکے ہیں وہ بین نظر بھٹو، زلفکارل بھٹو، بیاقتری خان، بلال بھٹو، زرداری اور وسیم سجاد کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں بہرحال جو بھی ہو امران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو نوجوانوں کی زندگیوں کو مصبت طور پر متاثر کرتی ہے